سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف کے بڑے بھائی میجر شبیر شریف پاک فوج کے واحد آفیسر ہیں جنہیں دو آلہ ترین فوجی اعزازات یعنی ستارہ جرت اور نشانہ حیدر سے نوازا گئے پاک بھارت جنگ میں دشمن کے خلاف مردانہ وار لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے پر میجر شبیر شریف کو پاکستان آرمی کے سپرمین کا خطاب دیا گیا تھا میجر شبیر شریف نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہیڈ سلمان کی کے مقام پر بھارتی فوج کا دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے 6 دسمبر جامع شہادت نوش کیا اور ان کی تدفین لاہور کے تاریخی میانی صاحب قبرستان میں کی گئی لیکن شبیر شریف نے روایت کے مطابق اپنے آبائی قبرستان میں دفن کیے جانے کی بجائے میانی صاحب لاہور میں دفن کرنے کی وسیعت کی تھی سوال یہ ہے کہ انہوں نے میانی صاحب لاہور میں اپنی تدفین کی وسیعت کیوں کی اس سوال کا جواب آپ کو ایک قصے سے ملے گا ہوا یوں کہ میجر شبیر شریف کے ایک دوست تنویر احمد خان این عالم شباب میں خودکشی کر لی تھی جس کا شبیر شریف کو بہت زیادہ رنج تھا چونکہ خودکشی کو دین اسلام نے حرام کرا دیا ہے لہذا شبیر شریف نے دوست کی موت کے بعد ایک عالم دین سے فتوہ لیا کہ تنویر کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے عالم دین نے کہا کہ اگر اس کی قبر کے ساتھ کوئی شہید دفن ہو جائے تو تنویر کی بخشش بھی ہو جائے گی چنانچہ شبیر شریف محاذ جنگ پر جانے سے پہلے ہی اپنے والدہ کو ساتھ لے کر میانی صاحب قبرستان گئے اور انہیں اپنے دوست تنویر احمد خان کی قبر دکھاتے ہوئے خواہش ظاہر کی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے اس کی قبر کے ساتھ قبر بنا کر لاحد میں اتارا جائے اس طرح شہادت کے بعد ان کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے انہیں میانی صاحب قبرستان میں دفن کیا گیا میجر شبیر شریف 28 اپرل سن 1943 کو پنجاب کے زلہ گجرات میں قصبے کنجہ میں پیدا ہوئے انہوں نے لاہور کے سینٹ انتھونی سکول سے او لیول کا امتحان پاس کیا اس کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں زیر تعلیم رہے اور بعد ازم وہ قاکول اکیڈوی میں داخل ہو گئے انیس اپرل سن 1964 کو انہیں فوج میں کمیشن ملا اور انہیں فرنٹیر فورس ریجمنٹ میں تائینات کیا گیا سن 1965 کی باگ بھارت جنگ میں انہیں ستارہ جورت عطا کیا گیا تین دیسمبر سن 1965 کو وہ ہیڈ سلیمان کی سیکٹر میں فرنٹیر فورس ریجمنٹ کی ایک کمپنی کی قیادت کر رہے تھے ان کو ایک اونچے بند پر قبضہ کرنے کی مہم سوپی گئی فوجی لحاظ اس جگہ کی خاصی اہمیت تھی اور اسی وجہ سے بھارتی فوج نے یہاں آسام ریجمنٹ کی ایک پوری کمپنی معمور کر رکھی تھی جس سے ٹینکوں کے ایک سکوارڈن کی مدد بھی حاصل تھی مطلوبہ پوزیشن تک پہنچنے کے لیے شبیر شریف اور ان کے ساتھیوں کو تیز فٹ چوڑی اور دس فٹ گہری دفاعی نہر کو تیر کر عبور کرنا تھا اور پھر دشمن کے وارودی سرنگوں سے بھرے علاقے سے بھی گزرنا تھا تاہم میجر شبیر شریف نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ تمام مشکل مرحلے تیہ کر لیے اور تین دسمبر کی شام تک دشمن کو اس کی دفاعی کلا بندیوں اور خندکوں سے باہر نکال دیا اس مارکے میں بھارتی فوج کے چار سپاہی مارے گئے اور اس کے چار ٹینک بھی تباہ ہوئے میجر شبیر شریف نے آسام ریجمنٹ کے کمپنی کمانڈر کو ہلاک کر کے آہم فوجی دستاویزات پر قبضہ کر لیا لیکن 6 دسمبر کو دشمن نے خوفناک جوابی حملہ کیا اس حملے میں میجر شبیر شریف نے بزدل دشمنوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے 6 دسمبر کو جامع شہادت نوش کیا حکومت پاکستان نے شبیر شریف کی عالی عسکری خدمات پر انہیں نشان حیدر بعد اس مر کا عالی ترین فوجی عزاز عطا کیا میجر شبیر شریف کو ان کی وسیعت کے مطابق لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کیا گیا شبیر شریف شہید کا نشان حیدر کا عزاز 3 فروی سن 1977 کو ایوان صدر اسلامباد میں منقض ہے خصوصی تقریب میں ان کی بیوانیں وصول کیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا